مامر رضا کی بات آئی ہے تو ایک اور بات بھی مختصر ممید کر دوں کہ جب یہ کرونا کا زمانہ تھا تو سارے دروازے حرم کے بند کر دیے گئے تھے کچھ خواتین ایک دروازے سے جو کھلا تھا صرف خادمین کے لیے اس دروازے پر آ گئی تو خادمین نے روک لیا کہا کہ دروازے تو بند ہے حرم کے کسی کو بھی آنے کی جات نہیں کہا یہ دروازہ کھلا ہے کہا یہ خادمین کے لیے صفائی سترائی کے لیے ہو جاتے ہیں وہاں خدمت گزاری کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں عوام کے لیے ہم نے نہیں کھلا رکھا یہ بند ہے دروازہ وہ خواتین التماس کرنے لگی رونے لگی کہنے لگی کہ بس ایک مرتبہ زیارت کروا دوں انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا سب کے لیے بند ہے قانون سب کے لیے ایک ہے کہا کہ بس میں ہاتھ پیر جوڑنے کے لیے تیار ہو تم سے ایک مرتبہ ہم صرف زریع کی زیارت کریں گے واپس آ جائیں خادن نے دیکھا کہ کسی خاتون کے ہاتھ میں ایک بچہ موجود ہے کہ یہ بچے وہ کیوں لے جا رہے ہیں کہ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اب تک گھر پر نہیں گیا ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال ایک کلینک سے دوسرے کلینک ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس مسلسل بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے یہاں تک کہ آج مر گیا اس نے جلال میں آگر کہا تمہیں پتا نہیں ہے مولا رضا کا حرم ہے کوئی تقدس ہوتا ہے تم اپنے مردے بچے کو یہاں پر لے کر آگئے ہوں جاؤ گھر پر لے کر جاؤ جاؤ اسے قبرسان لے کر جاؤ دفناؤ کیا کہ نہیں میں یہی تو لینے کے لیے آئی ہوں کہ میرے مولا شفا دیتے ہیں میرے مولا اسے زندہ کرتے ہیں کیا کہ مولا رضا کی حرم سے شفا ملتی ہے مولا رضا مردوں کو تھوڑی زندہ کریں گے بس یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک اور خادم آیا اس کا دل پسیج گیا اس نے کہا کہ کیا حرج ہے لے جانے دو یہاں پر کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے جائے گی زیارت کر کے واپس آ جائے گی جو اس کی قسمت میں ہوا انشاءاللہ اسے حاصل ہوگا کیا کہ نہیں ہم جان نہیں دے سکتے اصول کی پامدی کرنا ضروری ہے اس خادم نے کہا کہ چلو بچہ مجھے دے دو ماں نے پورے شوق کے ساتھ اپنا بچہ اس خادم امام رضا کے حوالے کیا کہ یہ اپنے مولا کی زیارت کروا کے آئے گا لیکن جیسے ہی بچے کو لے کر وزری کی طرف آگے بڑھا ماں کا دل پسیج گیا باہ بہر آ کر باہ کی خادمین سے پوشی تھی بہت وقت ہوگیا ہے کب آنے والا ہے میرا بچہ کب آئے گا بہت ٹائم ہوگی آئے یہ کب میرے بچے کو لے کر آئے گا خادم کہتا ہے ابھی تو دو منٹ ہوئی ہے ابھی پانچ منٹ گزری ہے سبر کرو سبر کرو آنے والا ہے پس تقریبا سات آٹھ منٹ گزری تھی وہ بچہ خادم دوبارہ لے کر آیا ماں کی آگوش میں دیا ماں نے چادر اوڑی خادمین نے سوال کیا کیا ہوا کہا کہ شیر لے رہا ہے محسوس کیجئے گا زبلے کو کہا کہ وہ اب دودھ لے رہا ہے مولا رضا صرف مریضوں کو شفا نہیں دیتے ہیں مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں جب جناب عیسیٰ مردوں کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے تو وہ کہ جن کا بیٹا نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ نماز پڑھیں گے اگر ان کے حرم میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور وہ زندہ کر دے تو اس میں تاجب کی بات کیا ہے مل کے مولا رضا کی شان میں اگرود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد